وفاق میں حکومت کی تشکیل دردے سر بن گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حکومت سازی کے لیے مذاکرات کا پانچ وان دور دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کے مذاکرات سینیٹر عساق دار کی رہائش گاں پر ہوئے نون لیگ کی رابطہ کمیٹی سے ایم کی ایم کے وفد نے ملاقات کی ہے اسے پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے خالد محمود سے جی خالد بتائیے گا کوئی نتیجہ نکلائے مذاکرات کا ابھی تک جی دیکھیں جی حکومت سازی کے لیے جو سیسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان مشاورت کا یہ عمل جاری ہے اور آج سب سے جو اہم ملاقات ہوئی وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تقریباً تین گھنٹے تک یہ مشاورت کا عمل جاری رہا جس میں ایک وقفہ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ دس بجے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ ملاقات کریں گی اور اس دوران جو ہے وہ اب تک جو پیشرفت ہوئی ہے اس میں جو تمام چیزوں کا جن پارٹیوں نے دونوں پارٹیوں نے اتفاق کی ہے اس پارے میں پارٹی قیادت کو اگاہ کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد اس وقت زرداری ہاؤس میں موجود ہے جہاں پہ وہ جو پارٹی کے چیرمہن ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ یہاں پہ ساگڈار کی ریاج کا پی آئیں گے جہاں پہ مذاکرہ شروع ہوں گے اس وقفے کے دوران جو ہے وہ ایم کیوم کا وفد جو ہے وہ کامران ٹسوری کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے وفد کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے اور اس میں پاور شیرنگ کے حوالے سے بات کی جاری ہے لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ حکومت سازی کا ہے اور اس میں خاص کا جو کیبنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت ہے اس بارے زور دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے آج بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل ہو اور اسی طرح وہ پنجاب میں بھی پنجاب کی جو کیبنٹ ہے اس میں بھی شامل ہو اب یہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جو اس وقت مشاورتی وفد ہے جو مذاکرات کر رہا ہے وہ آسوالی زرداری کے ساتھ اور بلاول بٹو کی زرداری کے ساتھ رابطے میں ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہوتی ہے یا نہیں لیکن ابھی تک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے آئینی عوضوں پر ڈھٹی ہوئی ہے کہ وہ جو تمام آئینی عوضے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کرے گی آئینی عوضے پیپلز پارٹی حاصل کرے گی بہت شکریہ خالد محمود آپ کا